پاکستان اور نیوزیلینڈ کی ٹیموں نے پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کے پہلے ٹی ٹونٹی سے قبل کذافی سٹیڈیم لاہور میں ایک ساتھ پریکٹس کی اس دوران پاکستانی کیپٹن بابر آزم اور نیوزیلینڈ کیپٹن ٹوم لیتھم کے درمیان دلچسپ گفتگو ہوئی جیسے کہ اس وقت رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ ٹی ٹونٹی سیریز بھی اسی مہینے میں شیڈولڈ ہے تو اسی پر نیوزیلینڈ کیپٹن ٹوم لیتھم نے بابر سے ان کے روزے کے متعلق پوچھا اس کے فتگو میں ٹوم نے بابر سے پوچھا کہ کیا اس وقت بھی آپ روزے سے ہیں جس پر بابر نے اپنی دیسی انگلیش میں جواب دیا کہ یعنی کہ وہ روزے سے نہیں ہیں اور شام کو ساڑھے چھے بجے روزہ ختم ہو گیا تھا ٹوم لیتھم نے مزید پوچھا کہ کیا روزہ میں آپ سارا دن کھاتے پیتے نہیں ہیں تو یہ آپ کے لئے مشکل نہیں ہوتا جس پر بابر نے جواب دیا بلکل مشکل نہیں ہوتا بلکہ اب وہ یوز ٹو ہو گئے ہیں دنیا میں بہت سارے مسلم کرکٹرز ہیں جو کہ میچ کے دوران بھی روزہ سکپ نہیں کرتے ان کرکٹرز میں پاکستانی کرکٹرز خاص طور پر شامل ہیں پاکستانی ٹیم اس وقت بہت ہی مذہبی محول ہے اس روز پہلے پاکستان کے ویکٹ کیپر بیٹر اور ٹی ٹوینٹی کرکٹ کے نمبر فن بیٹر محمد رزوان ایک مسجد میں اسلام پر خطاب کرتے ہوئے نظر آئے تھے رزوان پاکستانی ٹیم میں سب سے زیادہ اسلام کے قریب ہیں وہ خود بھی پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور دوسرے پلیئرز کو بھی کہتے ہیں